اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نازدی حمید ہے میں شوہ آپس گائنی سے گزشتہ تیتیس سال سے منسلک ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ سیزیرین سیکشن یا بڑا آپریشن جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے اس کے بعد خواتین کو کیا احتیاط کرنی چاہیے گھر پر جس سے ان کی ریکاوری جو ہے وہ جلدی ہو اور بہتر ہو سو ایک یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ سیزیرین کے بعد جو چالیس دن ہے وہ اسی طرح کے چالیس دن ہیں جس میں جیسے کہ آپ کے نورمل ڈیلیوری ویجائنل ڈیلیوری کے بعد ہوتے ہیں تو تمام وہ پرہیزیں یا احتیاطیں جو آپ ایک نورمل ڈیلیوری کے بعد کرتے ہیں وہ فورٹی ڈیز وہ ہم نے سیزیرین میں بھی اسی طرح کرنی ہے اب کیونکہ یہ ایک طریقہ پردائش مختلف ہے اور اس میں ایک کٹ سرجیکل کٹ پین مولڈ ہے تو اس میں کچھ ایڈیشنل جو ہم احتیاطیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ان کے بارے میں میں آج آپ سے بات کروں گی اور اس میں یہ ہے کہ کسی بھی زچہ عورت کی طرح سیزیرین کے بعد بھی ماں کو اپنے بچے کو جلدی گود میں لینے چاہیے دودھ پلانے میں جلدی کرنی چاہیے اب یہ ایک عام طور پر میت ہوتی ہے کہ خواتین سیزیرین کے بعد خاص طور سے دو تین دن بچے کو دودھ نہیں پلائیں گی کہ بھی تمہیں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکرے بھی تمہیں چل نہیں سکرے حالانکہ ہم پیشنٹ کو اسی دن یا اگلے دن لازمی صبح اٹھا کر چلا جاتے ہیں اور وہ کمفٹیبلی فیڈ کھرا سکتی ہیں لیٹ کر بھی اور سائٹ پر بھی پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹ منٹ آسانی سے لیکن عام طور پر خواتین سٹارٹ میں بریسٹ فیڈ نہیں کراتی ہیں اور بچے کو گھر والے سارے مل کر فیڈر دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب بچہ دو تین دن نسکادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انہیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے بریسٹ فیڈ اپنے بچے کو شروع سے کروائیے اپنی خورات جو ہے ہم اسی دن آپ کو جس دن سیزیریان ہوا ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر اب سپائنل میں ہوتا ہے سیزیریان تو اسی شام میں ہم آپ کو لیکویڈز الاؤ کر دیتے ہیں اگلے دن سے آپ سیمی سولیڈ یعنی نرم غزہ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور ایک دن میں آپ اپنی نورمل ریگولر ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں تو اپنے پیشنٹس کو تمام کو یہ کہتی ہوں کہ جیسے گھر میں ریگولر نورمل کھانا بن رہا ہے سب کے لیے آپ وہ کھانا کھائیے کوئی ایسا نہیں کہ آپ کے لیے پرہیزی خوراک بننی ہے لیکن ہاں بہت زیادہ تھنڈی فرچ سے نکل دیوی چیزیں یک تھنڈی کھانے سے یا بہت کھٹی چیزیں کھانے سے جس سے کھانسی ہو تو وہ کیونکہ کھانسی کی شدید لہر جو ہے اس سے پیت میں دردکھن زیادہ محسوس ہوتی ہے تو پھر ایسی چیزیں آپ آوائیڈ کریں جس سے کھانسی ہو سکے ادر وائز تاثیر گرم یا تھنڈی وائلی چیز ہم نہیں کوئی یہاں پہ کہہ رہے ہیں میں فیزیکلی جو چیز تھنڈی یا گرم ہے یعنی یک ہے وہ آپ آوائیڈ کریں بہت زیادہ یک نہ لیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بلکل ابلاوہ پانی پینا شروع کر دیں لیکن بہت زیادہ تیز تھنڈی چیزیں جائیں ان کو آوائیڈ کیا جائیں اس کے علاوہ اپنی آپ کو فیزیکلی ایکٹیو رکھیں جتنی جلدی ہو سکے اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کریں ڈیپ بریدنگ کریں گھرے سانس لینا اور فیزیکلی ایکٹیو میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ایکسرسائز بھی واغ وغیرہ تو سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر اور پیلوک فلور ایکسرسائز اس میں نیچے آپ کے جو مسلز ہیں پشاپ کے اریا میں اس میں ان مسلز کو سکیڑنا ریلیکس کرنا یہ آپ پہلے ہفتے کے اندر شروع کر سکتے ہیں اور چھ ہفتے جو آپ کے ہیں یہ چالیس دن جس کو آپ چھلے ٹائم کرتے ہیں اس کے دوران آپ واغ اپنی لائٹ ایروبک ایکسرسائز وغیرہ سٹارٹ کر سکتے ہیں ہاں البتہ جن ایکسرسائز میں پیٹ کے مسلز کو خاص طور پر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں پیٹ پتلا کرنے کے لئے ایکسرسائز وہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چھے سے آٹھ ہفتے آوائیڈ کریں پریفری بری ثری منز تک بلکہ آوائیڈ کریں جب تک کہ آپ کا سکار اچھے سریعے سے ہیل نہیں ہو جاتا ہے سو ایکسرسائز کرتے رہنا جب وہ اچھی بات ہے اور اس کو گریجولی بیلڈ کرتے رہیں اور وہ آپ کی ریکوری میں ایمپورٹنٹ رول پے کرتا ہے پھر خواتین عام طور پہ آتی ہیں کہ زخم کو صاف کیسے رکھنا ہے اور اس میں وہ پائیوڈین اور سپیرٹ اور بہت چیزیں استعمال کر رہی ہوتی ہیں آپ یہ سمجھئے کہ سیونٹی ٹو آرز میں بہتر گھنٹے میں سکن کے اجز مل جاتے ہیں سو اس کے بعد ہم آپ کو نہانا بھی الاؤ کر دیتے ہیں پٹی بھی آپ کی ریموف کر سکتے ہیں پٹی اس کے بعد جو لگی ہوتی ہے وہ زیادہ تر مریضوں کی سیکلوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے لگی ہوتی ہے اس کی کوئی بہت ضرورت رہ نہیں جاتی سو اس کے بعد ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو جیسے آپ اپنے باقی چہرے کو باقی جسم کو سابن اور پانی کے ساتھ بواش کرتے ہیں اسی طرح آپ اس کو بواش کریں اور اس کو پھر اس کے بعد کو ڈرائے رکھیں اس کو سپیرٹ سے یا پائیوڈین سے یہ فینسی پروڈکٹس بہت ساری جو لوگ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس سے زخم بواش کریں یہ ایسا کچھ نہیں ہے مانی اور سابن جو ہے وہ بواش کرنے کے لیے جیسے باقی سارے جسم کی صفائی کے لیے وہ کافی ہے اس طرح اس ایریا کے لیے بھی وہ کافی ہے سو یہ ہے اس کے علاوہ یہ کہ ہاں اپنے ڈاکٹر سے بروقت آ کر رجوع کریں فیملی پلاننگ کی ایڈوائز کے لیے اپنے چالیس دن ختم ہونے سے پہلے اکثر عورتیں یہ بھی کرتی ہیں کہ اس ٹائم میں اوائیڈ نہیں آ پائیں یا سوچا ہی نہیں ہے کسی نے ان کو اس بارے میں گائیڈ نہیں کیا تو پھر وہ بہت جلدی اگلی پریگنیسی میں پھاس جاتی ہیں پھر یہ فریقونٹ لی آتا ہے کہ یہ بھی پچھلے سیزیرین کو صرف چار ہف مہینے ہوئے ہیں یا چھ مہینے ہوئے اور دوبارہ پریگنسی ہوگئے تو اس کو ہم ٹرمینیٹ کروائیں آج بھی میں نے ایسا ہی ایک پیشن ڈیل کیا جس کو میں نے پھر یہی سمجھایا کہ نہیں آپ ٹرمینیشن آنسر نہیں ہے لیکن اگلی ڈیلیوری کے بعد آپ بروقت آ کر فیملی پلاننگ کا مشورہ لیں کون سی ایسی چیزیں ہیں علامنگ جس میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس فوراں آنا چاہیے اگر آپ کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر زخم میں ایک آنیوزول دکھن ہے یعنی بہت زیادہ اگر پٹی آپ کیوں تو چکی اور زخم سوج رہا ہے سرق ہو رہا ہے یا اس میں سے کوئی ڈسچارج بینا شروع ہو گیا یا زخم کھل رہا ہے اسی طرح اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے مثلا اگر آپ کو دو گھنٹے میں پیٹ چینج کرنا پڑ رہا ہے پریشوریڈ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیڈنگ نورمل سے زیادہ ہے یا اگر بدبودار ڈسچارج ہو رہا ہے تو وہ بھی اس کے علاوہ یہ کہ اگر چھاتیوں میں سویلنگ ہونا شروع ہو گیا چھاتیاں دکھنی شروع ہو گئی ہیں پکنا شروع ہو گئی ہیں تو وہ ایک علامت ہے جس میں آپ جلدی آئیں اپنے ڈاکٹر کے پاس سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے یا جسم کے ٹانگوں میں خاص طور پر تھائز میں یا کافز میں آپ کو زیادہ درد ہونا شروع ہو گئے جو یہ انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خاص تھا کہیں بلڈ کلوٹ نہ ہو رہا ہو تو یہ ایسی علامات ہیں جس صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنی اپوائنمنٹ سے پہلے رجوع کرنا چاہیے بہت شکریہ